ہیلو فرنڈز کیا سی ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کیجئے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں مولٹنگ سیزن کے بارے میں جس کو جڑکا موسم بھی کہتے ہیں مولٹنگ سیزن آج کال سٹارٹ ہوا ہوا ہے اور میرے چیکو کے بال سارے اتنے سٹارٹ ہو گئے ہیں میرے میٹھو کی ٹیل کافی حد تک کم ہو گئی ہے انہوں نے والے پر بھی اتر چکے ہیں اور مولٹنگ سیزن میں یہ ہوتا ہے کہ میٹھو کے سار کے بال میٹھو کی چکس کے بال سارے اتر جاتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ سے ریکور ہو جاتے ہیں اور جو نیکسٹ بال آتے ہیں وہ بہت زیادہ شائنی اور میرا چیکو بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو اس میں گھورانے کی بات نہیں آئیے تو میرے چیکو کے ابھی اتر چکے ہیں بال پر بھی اتر رہے ہیں اور ابھی اس کے آہستہ آہستہ کرتے سار سے بال بھی اتر جائیں گے اور چکس سے بال بھی اتر جائیں گے میرے چیکو کے مولٹی سیزن کی پکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں میرے چیکو کے سارے بال اترے ہوئے ہیں تو یہ ہے میرے چیکو کے پکس مولٹی سیزن کی پکس ہیں یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ میرے چیکو کے چکس کے بال اور میرے چیکو کے سار کے بال سارے اتر چکے ہیں اور اڑنے والے پر بھی سیمپل مولٹنگ میں سار کے اور چکس کے بال اترتے ہیں اور بھی بہت اقسام ہوتی ہیں مولٹنگ کی لیکن سیمپل مولٹنگ میں صرف سار کے اور چکس کے بال اترتے ہیں اور میرے میٹھو کے بھی اتر جاتے ہیں اور دوبارہ سے ریکوبر بھی ہو جاتے ہیں تو یہ فیمیل توتی اس کو میں نے ابھی لیا تھا اس کا مجھو اتنا آئیڈیا نہیں کہ اب اس کے بال بھی اتریں گے یا نہیں اتریں گے لیکن آج کال میٹھو کے بال اترنے سٹارٹ ہوئے ہوئے ہیں میرے چکو کے ہر سال اترتے ہیں اور یہ نکچو کے بھی اس سال بار اتر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ انجرے کے ساتھ سارے بالی بال اتر رہے ہیں اس کے بھی آئی تینک اس بار مولٹنگ اس کو بھی ہوگی اس کو میں نے خود پالا ہے اور اب تک اس کو مولٹنگ نہیں ہوئی اس کے بال ابھی تک نہیں اترے لیکن اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بھی بال اتر جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ میرا نکچو کیسا لگتا ہے اور جب مولٹنگ سیزن سٹارٹ ہو تو آپ ان کو صحیح خوراک دیں آپ ان کو کھیرا جو بھی پھل فروٹ ہوتے ہیں وہ ان کو دیں اور گرمیاں میں تو ویسے بھی ان کو فروٹ کھیرا اور اس ٹائب کی سبزی جو سیزن کی سبزی ہوتی ہے وہ ان کو یوز کروانی چاہیے وہ ان کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور میں ان کو سب کچھ دیتی ہوں اور یہ سب کچھ کھاتے ہیں یہ تھی وجہ کہ رنگ نیک کے بال کیوں گرتے ہیں نک نیک کے فیدرز کیوں گرتے ہیں آئے ہاپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا تھینکس ور واشنگ بائی بائی